اسلام علیکم میں ہوں بشہ رسین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو اچھا تو آج ہم ٹیولپ شلوار سیکھیں گے یہ ہماری شلوار کا کپڑا ہے اس میں لیس لگے گی تو کپڑے کا جو عرض ہے ویڈت پی کہتے ہیں وہ 55 انچ ہے بڑے عرض کا کپڑا ہے اور پونے دو گز کپڑا ہے کپڑے کا عرض 55 انچ ہے اور یہ ہماری شٹ کا جو سائز ہے 20 چیسٹ ساڑھے سترہ کمر 21 انچ ہیپ ہے شوڑڈر 14 انچ ہے اوپر سے 21 انچ پہ ہپ کا نشان ہے 23 انچ دامن تو اس کے مطابق اب ہم ٹیولپ شلوار بنا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس سائز کے ہم بنا رہے ہیں 37 لمبائی ہے 57 ہے وہ کس طریقے سے رکھیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بیلٹ والی ٹیولپ شلوار شلوار کا جو آسان ہم کٹنگ کریں گے وہ 8 انچ کا کٹنگ کریں گے اوپر پھر 5 انچ کا بیلٹ لگے گا بیلٹ شلوار ہے ٹیولپ یہ ہم نے کپڑا بچھا لینا ہے کنی والی سائٹ جو ہے ہم نے اپنی طرف رکھنی ہے کنی کی سائٹ اپنی طرف رکھنی ہے یہ کپڑا بڑے عرض کا ہے 55 انچ کا عرض ہے کپڑے کا تو یہ اس طرح بچھانے کے بعد پھر یہ اس کونے کو پگڑنا ہے آپ نے اور یہ ٹرینگل شید میں ہم نے اس طرح بچھا لینا ہے اب اس کو بریس سے بٹھا لیں گے کپڑے کو اب یہاں سے جو بڑھ رہا ہے اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے بھی یہاں سے اس طرح اس کو فولڈ کریں گے پہلے اس پلے کو اوپر رکھ لیں گے یہاں سے ہم نشان لگا لیں گے دو انچ پہ یہ کپڑا بڑے عرض کا ہے آپ کے پاس چھوٹے عرض کا کپڑا ہو تو طریقے کار آپ نے یہی رکھنا ہے بس ہم نے بچھا کے دیکھ لینا ہے کس طریقے سے آپ کی اس لبارہ سانی سے نکل رہی ہے یہاں سے اب ہم نشان لگا لیں گے دو انچ پہ اب یہ دو انچ جو ہے یہ ہم نے چھوڑ دینا ہے اب یہ جو ہم نے نشان لگا ہے یہاں سے ہم لنبائی کا حساب لگائیں گے وہ دو انچ ہم نے چھوڑ دینا ہے یہاں سے پانچ انچ بڑھا کے رکھیں گے جو ہمارا بیلڈ لگے گا اور جتنی ہماری لمبائی ہے اتنے انچ پہ نشان لگا لیں گے سینتیس لمبائی ہے تھرٹی سیون تو تھرٹی سیون پہ ہی لمبائی کا نشان لگا لیں گے یہ نشان لگا لیا ہم نے اب انچ ٹیپ ہم آگے لے آئیں گے اس کونے پہ رکھ لیں گے اس کونے سے ہم نے ناپنا ہے جو ہم نے نشان لگا ہے کہ کتنے انچ پہ آ رہا ہے یہ نشان آ رہا ہے چونتیس انچ پہ اسی طرح سے انچی ٹیپ گھمباتے جائیں گے اور چون تیس انچ میں ہم نشان لگاتے جائیں گے یہاں سے کونے پہ ہی رکھنا انچی ٹیپ آپ نے گھمباتے جانا ہے اور یہ نشان لگاتے جائیں گے اور آپ کی شلوار کا جو گھیر ہے وہ انیس یا بیس انچ ہونا چاہیے ساڑھے اٹھارہ انیس بیس یہ آپ کا گھیر ہونا چاہیے شلوار کا اس سے کم بھی آپ رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کتنا ہی ہو اب اس نشانوں پہ ہم کٹنگ کر لیں گے اب ہم نے اس کا آسن کٹنگ کرنا ہے وہی جو میں نے آٹھ انچ کا بتایا تھا آٹھ انچ پہ نشان لگائیں گے اس کا آسن تھوڑا چھوٹا رکھتے ہیں شلوار کی طرح بڑا آسن نہیں رکھنا ہے آپ نے یہاں سے اب ہم ایک انچ کا نشان لگائیں گے یہاں سے ہی ہم گلائی دے دیں گے جیسے ٹراؤزر کی گلائی دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کٹنگ کر دیں گے یہاں پہ کٹکہ لگا لیں گے یہ ہماری سائیڈ کی کریز ہے اب یہ جو کونہ ہے اس کو بھی گلائی دے دیں گے اچھا اب دونوں پلے جو ہے ہم نے یہ الگ کر لینا ہے دونوں کو الگ کر لینا ہے اب جس طرح ہم نے ان کو تیار کرنا ہے اسی طرح سے ہم پریس سے بٹھا لیں گے ان کو سیدھی سائیڈ باہر لے آئیں گے اوٹھی سائیڈ اندر کی طرف رکھیں گے اور وہی جو کریز ہم نے جمعی تھی دوبارہ ان پہ جمع لینی ہے کریز یہاں سے گئے وہی آنا چاہیے یہ دو انچ کا اس پلے کو بھی اسی طرح سے ہم نے بٹھا لینا ہے اس طرح سے ان کو سیدھا کر لینا ہے اور کریزیں بٹھا لینی ہے اچھا اب ہم نے بیلٹ کٹنگ کرنا ہے اکیس انچ ہپ ہے اس میں ہم چھ انچ ایڈ کریں گے تو ستائیس انچ بنے گا آل راؤنڈ جو ہماری ہپ ہے وہ ہے فورٹی ٹو انچ بیالی سنچ اس کا آدھا ہم کریں گے تو وہ آپ کا بنے گا اکیس انچ اکیس انچ میں ہم چھ انچ ایڈ کریں گے تو ستائیس انچ بنے گا چھے کی جگہ آپ پانچ بھی کر سکتے ہیں ایک انچ کم بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ چھ انچ ایڈ کریں لیکن ہم چھ انچ ایڈ کر رہے ہیں تو ستائیس انچ کا ہم بیلٹ کٹنگ کریں گے لمبائی میں اس طرح ہم رکھیں گے ساڑھے آٹھ انچ پر اب یہ اُلٹی سائیڈ ہے اور یہ سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ کی طرف ہم نے اس طرح فولڈ کر لینا ہے اور سلائے لگا لینا ہے یہ سلائے بھی لگا لیں گے پوری اوپر تک اس کو بھی ویسے ہی سلائے لگا لینی ہے ہم نے اس پلے کو سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھنی ہے اور سیدھی طرف ہی اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو لیس لگانی ہے لیکن لیس لگانے سے پہلے ویسے ہی آپ نے پھر سے کریزیں جمع لینی ہے پانچہ ہم نے سات انچ رکھنا ہے سات انچ اس طریقے سے رکھیں گے یہاں سے سات انچ میں نشان لگائیں گے یہ ہمارا کچھا نشان ہے لیس لگانے کے بعد ہمیں صحیح سے پھر نشان لگانا ہوگا اب یہ جو نیچے والا پلہ ہے اس سے جو پانچہ آپ نے رکھنا ہے اس سے دو ڈھائی انچ اوپر کر کے نشان لگائیں ڈھائی انچ اوپر وہاں سے ہم لیس شروع کریں گے مطلب جو پانچہ ہے ہمارا جب ہم یہ بند کرنے سے لائے تو نیچے والے پلے کی لیس نیچے ہی آنی چاہیے اس طرح سے یہ لیس کی سیدھی سیٹ باہر کی طرف آ جائے گی جب یہ جو لیس کی سیدھی سیٹ ہے اس کو نیچے کی طرف کر کے رکھنا ہے جب وہ اس کو پلٹائیں گے تو باہر کی طرف آ جائے گی سیدھی سیٹ اس طرح سے اوٹی سیٹ اوپر کی طرف رکھنی ہے لگاتے وقت اس طریقے سے لگاتے جانا ہے اور اس ان کلائیوں پہ آپ نے لیس کو کھینچنا نہیں ہے ہلکی ہاتھ سے لگانا ہے تاکہ وہ بیٹھ جائے کھینچ کے لگائیں گے تو وہ اٹھ ہی رہے گی اس طرف سے اوپر تک لے کر جائیں گے جو اوپر کی سائیڈ ہے اوپر والا پلہ ہے اس میں اوپر تک ہم نے لیس لگانی ہے اب اس کو ڈبل فولڈ کر لیں گے یہاں سے لے اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اور فولڈ کرتے جائیں گے اس طرح فولڈ کر گئے اس کے اوپر آ جائے گی یہاں سے لیس سے ہم نے ناپنا ہے سات ان تک یہ جیسے لیس سے سات ان تک اوپر اور نشان لگا لینا ہے یہاں پر ہم سلائی بند کریں گے پانچے کی لیکن اس کی یہ جگہ بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے یہ جگہ آپ کی پانچ انچ یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے یہ پانچ انچ سے کم رکھیں گے تو وہ تھوڑا ٹائٹ ہو جائے گا سوا پانچ ساڑھے پانچ پونچ ہے اس میں آپ کا پاؤں آسانی سے آ جائے گا اب یہ جو پلہ ہے اوپر والا پلہ اس کی ہم نے اوپر سے سلائی شروع نہیں کرنی ہے جتنا پانچہ ہے اتنے سے ہم اتنے حصے سے ایک ڈیڑھیں جو اوپر سے سلائی شروع کریں گے اور جو نیچے والا پلہ ہے اس پر پوری سلائی لگا لیں گے یہ ہمارا پانچہ ہے یہاں سے اوپر کی سلائی شروع کریں گے اچھا اب ہم نے یہ سلائی جو آدھی رہ گئی ہے اس کو لگا لینا ہے اس کو لگانے سے پہلے ہم نے اس کو پینے لگانی ہوگی یہ سکیل اس کے اندر رکھیں گے تاکہ پینے لگانے مہسانی ہو جائے کپڑا اٹھ جائے یہ پینے ہم نے اوپر والے پلوں میں لگانی ہے نیچے والے جو اینڈ کا نیچے کا پلہ ہے اس پر نہیں آنی چاہیے پینے ان دو اس پر نہیں اب یہاں سے اوپر سے سلائی شروع کریں گے اور نیچے تک لے جائیں گے اور آپ کو دیکھنے سے یہ کافی سمجھ آ گیا ہوگا میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنی طرف سے میں نے کوشش کیا آپ کو آسان کر کے بتاؤں یہاں سے یہ سلائی لگا لینے ہوں اوپر سے ان کو جوڑ لینا ہے ایک ساتھ اب اس کا میں کوئی گھیر بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا گھیر ہے ساڑھے انیسیج اب آسان جوڑ لینا ہے یہاں پر کٹکے لگا لیں گے اب رہے گے ہمارا بیلڈ بیلڈ کی ہم سلائی لگا لیں گے یہ سلائی لگانے کے بعد اس کی ہم نے لمبائی ناب لینی ہے کہ ہماری لمبائی کتنی بن رہی ہے بیلڈ کی اس سلائی سے نہ بہیں گے لمبائی لمبائی ہماری بن رہی ہے ساڑھے چھپیس انچ ساڑھے چھپیس انچ سنگل میں ساڑھے چھپیس مطلب آدھا سوہ تیرہ انچ اس چلوار کو بھی ہم نے ویسے ہی ساڑھے چھپیس انچ کرنا ہے تو اس کے چار ہم نے سینٹر کرنا ہے اس کے حساب سے ہم سوہ تیرہ سوہ تیرہ کرتے ہیں فرنٹ میں بیک میں دونوں سائٹوں سے تو یہ ہم نے چھپیس انچ ساڑھے چھپیس انچ کرنا ہے اس کا گھیر بھی جیسے ہم گھیر والی شلوار کی پلیٹیں دیتے ہیں چاروں طرف سے اس کی بھی ویسے ہی پلیٹیں دینی ہے ہم نے شلوار کی طرح نہیں کرنا کہ صرف فرنٹ پر پلیٹیں دینی ہے اس کی ہم چاروں طرف برابر پلیٹیں دیں گے یہ سوہ تیرہ ہو گیا اب دوسری طرف سے بھی سوہ تیرہ کریں گے لیکن یہاں کی پلیٹوں کا روک ہم نے دوسری طرف کرنا ہے اس طرح سے ہمارا یہ گھیر ہو گیا ساڑھے چھپیس انچ سوہ تیرہ اس طرف سے بھی سوہ تیرہ سوہ تیرہ تو یہ ساڑھے چھپیس انچہ ہمارا گھیر ہو گیا اب ہم نے بیلٹ جوڑ لینا ہے اس کے ساتھ بیلٹ اوپر رکھنا ہے اور شلوار کو نیچے یہاں سے اوپر سے فولڈ کر لیں گے اور آپ لوگ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فولو کریں اچھا تو اب ہم لاسٹک جو ڈالیں گے وہ بھی بیلٹ کے حساب سے ہی جیسے کی اکیس ہی پہ اس میں چھے ہی جائیڈ کریں گے تو ستائیس انچہ ہم نے لاسٹک ڈالنی ہے اگر تھوڑی ٹائٹ آپ لاسٹک پہنتے ہیں تو پھر اس میں چھے نہیں پانچ ہی جائیڈ کر دیں ہپ میں چار بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ کو تھوڑی کمفرٹیبل رہتی ہے لاسٹک تو اب لاسٹک کے ہم نے سینٹر کی سلائے لگا لینی ہے گھیر برابر کر کے تو اپنا اور اپنوں کا بہت سرا خیال رکھیں اب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی